میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر پرگننسی میں خدا نہ خواستہ شگر ہو جائے عمل کے دوران اکثر شگر دیکھنے میں آتی ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے لیے بہت ہی افیکٹیو اور مجرب میڈیسن موجود ہے اس میڈیسن سے نہ صرف شگر کنٹرول ہوتی ہے بلکہ شگر کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز بھی اس میڈیسن سے الحمدللہ ختم ہو جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے چینل پر کوئی میڈیسن شیئر نہیں کرتا جب تک مجھے اس میڈیسن کے خاطر خواہ ریزلٹس مل نہیں جاتے ہیں ایسے مجرب اور عزمودہ نسخہ جات جاننے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں ساتھ میں بیل بٹن کا نشان آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں اب سبسکرائب کرنے کا آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹفکیشن جائے گا اور آپ لوگ جان سکیں گے صحت سے متعلق مجرب اور عزمودہ نسخہ جاتا میں بات کر رہا تھا کہ اگر حمل کے دوران یعنی پریگننسی میں خدا نہ خواستہ شگر ہو جائے تو اس کے لیے آپ کسی بھی ہومیوپیتک سٹور سے ایک میڈیسن لے لیں ہیلو نائس یہ آپ نے لینی ہے ٹو ہنڈر کی پوٹنسی میں کوشش کریں کہ میڈیسن شعب جرمنی کی لیں اس میڈیسن کے پانچ ڈراپس آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح نہار مو دن میں صرف ایک بار پیشنٹ کو پلا دیں اس سے انشاءاللہ تعالی شگر کنٹرول ہوگی بلکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ میڈیسن ہیلو نائس ٹو ہنڈر شگر کو کنٹرول کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے لیکن صرف پرگنٹ لیڈیز میں ایسا ممکن ہے یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو امید ہے ویڈیو کو ایک لائک آپ ضرور کریں گے اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اطاع فرمائے آپ کو اور مجھے علت سے قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ